کلائی میٹ چینج جو کے بہت بڑا ایشیو ہے اس وقت پوری دنیا میں اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے بہت سارے پروگرامز بہت سارے آرگنیزیشنز کام کر رہی ہیں لیکن پھر بھی یہ مسئلہ جو کا تو ہے اس وقت میں جمع کشمیر کے شوپیان زلے میں ہوں جہاں ہم لوگ اکثر باغبانی سے وابستہ ہیں تو کس طرح کی موسمی تبدیلی دیکھی آپ نے پچھلے بیش سال میں بہت تبدیلی آئی ہے موسم میں زیادہ زیادہ گرمی ہوئی ہے یا زیادہ سردی میرے خیال میں زیادہ گرمی ہوئی ہے اس زمانے میں تقریبا بیس فٹ پندرہ فٹ سولہ فٹ برف پڑتی تھی اور کوہر رہتا تھا چالیس دن چالیس دن سورج نکلتا ہی نہیں تھا آج کل برف نہیں پڑتی ہے اس موسم کی تبدیلی سے آپ کے اس کام پر کس طرح کا اثر ہوا ہے جو ہماری دارکت ہے ان پر براہ اثر پڑا ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے درکت ہمارے سوگ جاتے ہیں بہت برا اثر ہو رہا ہے یعنی جو عدویات آج کل استعمال ہوتے ہیں باغوں میں گیر میاری کھادے جو استعمال ہوتی ہیں وہ گیر میاری آتے ہیں اور اس کا دیریکٹلی افیکٹ ہماری باغوں پر بڑھ رہا ہے تو آپ اس موسم کی تبدیلی جو ہو رہی ہے اس کے لیے آپ کس کو ذمہوار ٹھہرا رہے ہیں اس کی ذمہوار دیریکٹر گورنمنٹ پر ہم ڈالتے ہیں مطلب جنگلات تھے کاتے گئے ہیں ہمارے جنگل آج دکھائی نہیں دے رہے ہیں یہاں پہ کوئی کار کھانا نہیں ہے لیکن جو ہمارے سیٹیٹ کے نازدیک انڈسٹریز ہیں باقی چیزیں ان کا بھی ڈریکٹلی ہم پہ اثر پڑ رہا ہے پہلے یہاں پہ بہت کم دوائیاں استعمال ہوتی تھی کھادے کم استعمال ہوتی تھی لیکن آج وہی کھادے اور دوائیاں دوگنی اور چوگنی گناہ استعمال کرنی پڑتی ہے ہم دو چار دو عدویات باغوں میں استعمال کرتے تھے لیکن آج کل اگر دیکھیں تو پانچ آٹھ عدویات جو ایکچولی غیر میاری بھی ہوتے ہیں آپ جو گورنمنٹ کی سکی میں ہیں بہت ساری موسم کی تبدیلی کو لے کے بہت سارے سمینارز ہو رہے ہیں باقی پروگرانی سے گورنمنٹ کی بات نہیں ہے صرف یہ سمینار کرتے ہیں ہمارے لئے کچھ نہیں کرتے ہیں صرف سمینار پین سے نکالتے ہیں اپنے لئے کرتے ہیں ہمارے لئے کچھ نہیں کرتے ہیں یہاں جو یہ خوادے آتے ہیں دو نمبر کی خواد آتی ہے کس طرح پہنچتی ہے ہمارے پاس اس کا زموار بھی گورنمنٹ ہے جب وہ ان کو سیل نہیں کرتے یہ دیکھتے نہیں ہے کہ یہ خواد میاری ہے یہ دوہ میاری ہے یا نہیں یہ استعمال کرنے کی قابل ہے یا نہیں اگر ایویرنیس ہو جائے گی لوگوں میں تو بہت بڑا ایفیکٹ پڑ جائے گا لیکن ایسا تو نہیں ہوتا ہے گراؤنڈ لیول پہ ایسا نہیں ہو رہا ہے اس کے لئے سب سے جو اہم بات ہے وہ ہے ایویرنیس کی جب تک لوگ اس کے لئے ایویر نہیں ہوتے تب تک یہ مسئلہ سلج نہیں سکتا میں ندیم اندرابی جمع کشمیر کے شوپیان زلے سے انڈیا انہرڈ کے لئے